اعراب حرکات و سکنات اردو میں لفظ کا صحیح تلفظ ظاہر کرنے کیلئے جو علامتیں لگائی جاتی ہے انہیں اعراب کہتے ہیں جیسے زبر، زیر، پیش، تجدید، جزم، مد، حمزہ اور تنوین ان علامتوں کا شمار اعراب میں ہوتا ہے زبر زبر کے معنی اوپر کے ہے چونکہ یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے اس لئے اسے زبر کہتے ہیں اس آواز کو لمبا کرنے سے علف کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علف کی حل کی آواز زبر ہے جیسے رب، سب، ڈر وغیرہ زیر زیر کے معنی نیچے کے ہے یہ علامت حرف کے نیچے ہوتی ہے اس کے آواز ہلکی یائے جیسی ہوتی ہے لیکن یائے کے ساتھ آنے میں دو قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہے ایک زیادہ باریک اور ایک طویل اور دوسری کسی قدر واضح اور خلی ہوئی لفظ ریل میں آئی ہوئی یائے کو یائے مجھول اور لفظ چیل میں آئی ہوئی یائے کو یائے معروف کہتے ہیں یائے معروف اور یائے مجھول جب کسی لفظ کے بیچ میں آتی ہے تو ان کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے اس لیے فرق واضح کرنے کے لیے یائے معروف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں پیش پیش کے معنی سامنے یا آگے کے ہے یہ حرف کے اوپر آتا ہے اور ہلکی واو کی آواز دیتا ہے یائے کی طرح واو کی بھی دو آوازیں ہوتی ہیں ایک پوری اور ایک بھری ہوئی اور دوسری ہلکی خلی ہوئی لفظ دور میں آواز بھری ہوئی ہے اسے واو معروف کہتے ہیں واو معروف پر پیش کے علامت لگاتے ہیں جیسے نور ہور سورج وغیرہ لفظ جوڑ میں واو کی آواز ہلکی اور خلی ہوئی ہے اسے واو مجھول کہتے ہیں اس پر پیش کے علامت نہیں ہوتی جیسے مور شور ڈول وغیرہ تجدید جب کوئی حرف مکرر مطلب دو بار آواز دیتا ہے تو اسے دو بار لکھنے کے بجائے ایک بار لکھتے ہیں اور اس پر ایسی علامت لگا دیتے ہیں یاس علامت کو تجدید کہتے ہیں جیسے اممہ ابو بلی وغیرہ جزم جزم یا سکون کے معنی خاموشی کی ہے اس کی علامت ایسی ہے جس حرف اوپر یہ علامت ہوتی ہے بولنے میں اسے کوئی حرکت نہیں دیتے جب کسی حرف اوپر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہ ہوتو اس حرف کو ساکین کہتے ہیں اردو میں ہر لفظ کا آخری حرف ساکین ہوتا ہے مثلاً رات سرد کتاب وغیرہ مد علیف کو جب کھیچ کر بولتے یا پڑتے ہیں تو اس وقت اس پر مد کے علامت لگا دیتے ہیں جیسے آگ آم آن آج وغیرہ ایسے علیف کو ممدودہ کہتے ہیں حمزہ بعض الفاظ میں واو اور یائی کی آواز کھیچ کر نکالنی پڑتی ہے اس پر یہ علامت حرف کے اوپر لگا دیتے ہیں اس علامت کو حمزہ کہتے ہیں مثلاً جاؤ لاؤ خاؤ آئیے فرمائیے وغیرہ